سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور اس نوٹیفکیشن بیل کو کلک کریے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے کرانچی کا جو سینٹی گریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فورٹی اور فورٹی کے اباب تو اس میں ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے گرمی دانوں کی تو گرمی دانیں جو ایسے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سینسٹیو اسکن پر ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو گرمی دانیں نہیں ہوتے لیکن زیادہ تر میجورٹی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو گرمی دانیں ہوتے ہیں گرمی دانیں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور اس میں ایچنگ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت چوبن ہوتی ہے تو ہمارے جو پسینے میں ہوتا ہے نمک شامل تو نمک شامل جو ہوتا ہے جب ہمیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس سے سورج کا جو رییکشن ہوتا ہے اور بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے یہ سب ملکے ہمارے باڈی پہ ہو جاتے ہیں گرمی دانے اور گرمی دانے زیادہ تر ان کی باڈی پہ ہوتا ہے جن کو پسینے بہت زیادہ آتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک آسان سی ریمیڈی بتاؤں گی جس سے آپ کی گرمی دانے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس کے لئے آپ کو چاہیے فٹکری فٹکری جو ہے وہ آپ کو وائٹ شکل میں نظر آئے گا ٹرانسپیرن شکل میں بھی ہوتا ہے ساف سترہ بھی دیکھنے میں ہوتا ہے آپ اس کو ساف سترہ فٹکری جو ہے آپ کو کسی شاپ سے آرام سے ایزلی آپ کو یہ مل جائے گا آپ کو لینا ہے فٹکری اس کا پاوڈر بنا لینا ہے پاوڈر بنانے کے بعد آپ کو ایک سپری بوٹر لینا ہے اس میں آپ روز بوٹر ڈال دیں یا صرف پانی بھی ڈال سکتے ہیں اب آپ کو اس میں ڈالنا ہے ہاف ٹیبل سپون فٹکری پاوڈر فٹکری کا پاوڈر ڈالنا ہے اب جس طرح ہم فیس واش کرتے ہیں ٹونر کرتے ہیں فیس پہ سپری کرتے ہیں اسی طرح آپ کو فٹکری کو جو ہے سپری کرنا ہے اپنی سکن پہ جہاں جہاں آپ کو دانے ہیں اور اگر آپ کی پوری بوڈی پہ دانے ہیں تو آپ جب نہا لیتے ہیں نہانے کے بعد جب لاسٹ میں پانی جو بچ جاتا ہے تو اس میں آپ کو ہاف ٹیبل سپون فٹکری ڈالنا ہے اس کے بعد وہ پانی لاسٹ میں آپ اپنے بوڈی پہ ڈال لیں اس سے آپ کے جو گرمی دانے ہیں وہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے فٹکری جو ہے وہ انٹی فنگل انفیکشن کو ختم کرتا ہے جس طرح جو بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتے ہیں ہمارے فیس وغیرہ پہ اس کو بہت جلدی ختم کرتا ہے اس کے علاوہ آپ فٹکری کو جو ہے وہ آئس کیوب بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ ایک گلاس پانی میں ہاف ٹیبل سپون فٹکری لیں اسے حل کر دیں اور اس کے بعد آئس کیوب ٹری میں اس کو فریز کر کے رکھ دیں اور جب یہ فریز ہو جائے تو آپ اس کے پیس پہ اچھی طرح آئسنگ کر سکتے ہیں اس سے آپ کے جو گرمی دانے وہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے اور برک جو ہے ویسے بھی آپ کے ریڈنیس اور ایچنگ وغیرہ کو ختم کرتی ہے تو یہ دونوں چیزوں کا جب کمبینیشن ہوگا تو یہ بہت جلدی آپ کی پیمپلز کو ختم کر دے گا تو فٹکری کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں تو وہ میں اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی اسے لازمی ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں